ریپ ہو جائے اسلام میں اس کی کیا سزا ہے عورتوں سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ ایک عورت کیا ہنگامائی حالات میں کسی غیر مسلم بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے یہ عام طور پر سوال آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ہندو یا کرسچن ایک نوکرانی کا بچہ یا کسی کا بچہ تڑپ رہا ہو اور دودھ کے لئے پریشان ہو تو ایسے وقت پر سوالات آتے ہیں ہم کو کہ کیا ایک مسلمان اور اپنا دودھ کیونکہ اس مسلمان عورت کو اس وقت پر دودھ آ رہا ہے کیونکہ اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اور شیرخار بچہ ہے کوئی اور دودھ پینے والا بچہ ہے تڑپ رہا ہے اور اگر وہاں پر ماں خریب نہ ہو ہنگامی صورت کا مطلب ہے کہ ماں ہو سکتا بازار گئی ہو یا اس کو آنے میں دیری ہو یا کہ ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہو یا ماں بیمار ہو کچھ بھی ہو سکتے ہنگامی حالات تو ایسے اوپر کیا ایک مسلمان عورت ایک ہندو کے بچے کو دودھ پلا کر کیا اس کی جان بچا سکتی یا نہیں بچا سکتی یقینا یہ ایک بہت بڑی آپرچنیٹی ہے سورہ ماہیدہ سومبر پانچ کے عید تمر بتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کی جان بچانے کا ثواب ملے گا اب یہاں پر سوال آ سکتا ہے اگر پانچ مرتبہ وہ بچہ اگر دودھ پی لے تو پھر رشتہ قائم ہو جائے گا یہ جو خاتون ہے مسلمان عورت جو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کی مرضعہ یعنی کہ دودھ پلانے والی ماں کہلائے گی تو کیا یہ رشتے سے کچھ خلل ہوتا کچھ بھی خلل نہیں ہوتا رشتے سے تو اور تعلقات بنتے ہیں کل کے دن یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ مان لیجئے دودھ پیشت عام خبول کر لے اگر لڑکا کل کے دن یا وہ لڑکی اور پھر واپس آ کر اسی گھر آنے میں اگر شادی کرنے کے مسائل آ جاتے ہیں تو سگا بھائی بہن جیسے شادی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ماں نے اگر دودھ پلا دیا تو وہ بچہ جو ایک ساتھ پیا ہے وہ بچی جو آپس میں کیا ہو جاتے ہیں رضائی بھائی بہن تو وہ بھی آپس میں شادی نہیں کر سکتے یہ ذرا خیال رکھنا پڑے گا اس مسئلے کا لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اس کو وہ رشتہ خائم ہو جاتا ہے لہذا ہم کیوں دودھ پلائیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے